اسلام آئے سیارے اس پروگرام میں قرآنی احکام اور ان سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع ہے رمضان کے روزے احکامِ الٰہی ہے اے ایمان والو تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی کی استداء اور صلاحیت پیدا ہو جائے اور بلاخر تم متقی بن جاؤ ماہِ رمضان وہ ہے جس میں اول اول قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت ہیں اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی بیماری یا حالت سفر میں ہو وہ ان کا شمار کر لے تاکہ دوسرے ایام میں ان کو پورا کر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا اور روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے لہذا تم میں سے جس کا روزہ ہو تو اسے چاہیے ہے کہ بہودہ اور فہش کلام سے بچے ہنگامہ ارائیب نہ کرے کوئی دوسرا گالی بکے یا امادہ فساد ہو تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے روزہ دار کو دو طرح کی فرحت حاصل ہوتی ہے ایک روزہ افتار کے وقت اور دوسری جب وہ قیامت کے روز اپنے رب سے ملے گا مسلم کی روایت ہے کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر ملتا ہے جو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہوتا ہے لیکن روزہ ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا کیونکہ اس میں اپنی خواہشات اور کھانا پینا میرے لئے روک لیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ریان نام کا ایک دروازہ ہے قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور جب تمام روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کے روزے کے عوض اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا اسے جہنم سے ستر ساکتے ہیں اسے جہنم سے ستر ساکتے ہیں